السلام علیکم آئیٹو فیملی ہاپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر تو جناب ڈیڈی صاحب جو ہیں لگتا ہے کہ صدرنے نہیں والے ہیں ان کے تھم نیل جس طریقہ کارل سے ہوتے ہیں جس میں وہ ستارہ کو زبردستی میں لانا چاہتے ہیں اپنی باتوں میں اپنے تھم نیل میں کہی نہ کہی سے ان کے یہ مدہ رہتا ہے کہ ستارہ ڈسکس کی جائے اور ستارہ زندہی کو ایک طریقہ سے اجیرن کیا جائے کیونکہ کہیں سے وہ نہیں لگتے ہیں وہ اپنی اس بات پر جو کہ وائسیس لیگ کے بعد صورتحال چینج ہوئی ہے اس پر وہ تزدیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہیں ہی ستارہ کے لیے مسئبت کرنے والے ہیٹرز میں سے اور ستارہ کا برا چاہنے والوں میں سے کیونکہ آج بھی انہوں نے اہی کام کیا اور انہوں نے اس گندے ریاض صاحب کو کیا کہوں میں صاحب کہوں کہ نہیں کہ وہ شخص ریاض کو بری طرح سے للکا رہا اور اس میں اس کی بیوی کا تھمنیل دکھایا گیا ہے پچر لگائی گئی اور پھر یہ کہا گیا کہ تمہاری بیٹی ایسی ہے اور تم ایسے ہو اور تم نے اپنی بیٹی کو یہ دیکھ کر روانہ کیوں کیا تھا وہ کیوں کیا تھا یعنی تریقہ سے پورے طور پر کریکٹر لیس فیملی بتانا کہ بیوی بھی کریکٹر لیس ہے تو اللہ معاف کرے ماں تک کو نہیں بخشنا بہن کے ہزبن کو نہیں بخشنا جب ماں کو ہی نہیں بخشا جا رہا تو باقی رشتے تو آپ سوچے ہیں تو آپ کپ کپا جائے گی آپ کی روح تو انہوں نے پوری طریقہ سے ایک عزت پر کرارہ وار کیا ریاض صاحب جو ہے وہ کیا بولوں پھر میرے موسیٰ صاحب نکل رہا ہے اس شخص کے لیے ریاض جو آدمی ہے وہ وہ کسی صورت تو خیر صاحب کے لانے کے لائق نہیں جس طریقہ سے اسی گندی غلی زبان ہے اور جس طریقہ سے وہ بہتان بازی کرتا ہے اور ستارہ کی ریلیٹیو پر ستارہ پر اور اس کی امی پر جس طرح بہتان لگاتا ہے وہ کسی طور قابل معافی نہیں ہے اور اس پر قیس اور اس کو سزا انشاءاللہ اقرین ہوگی اور ملے گی لیکن بات یہ ہے کہ ڈیڈی صاحب جب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی زبان کو وہ کبھی بھی لگام نہیں دیتے اور جو لگام کو وہ د دو طریقہ سے نہیں دیتے تو ان کی زبان پر یہ لگام نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی عزت اگر کوئی دوسرا والا میں غیرت نہیں ہے وہ اپنی آقرد بھول گیا ہے تو کم از کم میری غیرت کتنی گوارہ کرے گی کہ جس بات کے لیے میں اس کو بول رہا ہوں اور وہی بات میں اس کی ماں بہن کے لیے کر رہا ہوں چاہے وہ لوگ جیسے بھی ہوں تو ایک وجہ تو یہ ہے جو ان کی یہ باتوں کو کوئی بھی لوگ پسند نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہ زبردستی ستارہ کو ایٹ کرتا ہے ستارہ کا نام لیتا ہے کہ اگر تم نے ستارہ کو یا میرے گھر والوں کو کچھ کہا تو پھر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ارے کیا تم سے ستارہ نے مدد مانگی ہے کیا تم سے کہا ہے کہ تم بولو تو اپنی ویڈیو کو چلانے کے لیے اپنے ویلوگز کو چلانے کے لیے کچھ جدت کچھ اچھا ہی لاؤ کچھ اچھی چیز دکھاؤ کچھ ہنر کی چیز دکھاؤ کچھ بھی چیز اچھی دکھاؤ ہم اگر تمہارے بلوگ تو ہوتے ہیں بچوں والے ون ٹو اے ٹو زیٹ تک یہی تمہارا حال ہے بجائے اس کے کہ تم اپنے کانٹنٹ کو صحیح کرو تم مسلسل ستارہ کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو اس طرح کی بکواسیات سے کہ کسی نے ستارہ کے ساتھ یہ کیا تو پھر میں یہ اور ذریع کروں گا اور خاندان تک گھچ جاؤں گا اور تک عزت اچھا لوں گا صرف اور صرف ستارہ کو کھڑا کر دیتے ہیں اس مقام پر کہ آؤ ستارہ پر بات کرو جتنا چاہے گندہ کرنا ہے ستارہ کو گندہ کرو وہ دشمن جو رکے نہیں ہیں تھمیں نہیں ہیں اپنے کاموں میں مسلسل لگے ہوئے ہیں ان کو بخائدہ فراہم کرنا ان کے موں میں نوارے ڈالنا اس بات کے ان کے موں کو اور خون سے بھر دینا جو کیا کہا جائے گند سے بھر دینا یہ ہے ڈیڈی صاحب کا کام اور ڈیڈی صاحب کی یہی وجوہ آتے کہ لوگوں کے دلوں سے گر چکے ہیں ورنہ ڈیڈی صاحب کو لوگوں نے بہت عزت بخشی تھی اپنا بھائی بنایا تھا اور ان کی طرف سے لڑے بھی تھے لوگوں کہتے تھے چھپ کر جاؤ ڈیڈی ہمارا بھائی ہے اور کچھ کر نہ لے یہ وہ لیکن ڈیڈی جو ہے وہ اپنی عزت کا اس کو سمحا نہیں سکا روتبے کا اور نیچے گر گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے تو یہ جناب ڈیڈی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں ان کو کوئی روکن ٹوکنے والا نہیں ہے یہ کب تک یہ کریں گے سمجھ سے باہر ہے تو چلے ڈیڈی کی بات کر رہے ہیں تو ہم بی بی صاحب کی بات کر لیں ڈیڈی کا معاملہ بی بی سے اکثر الگ ہے گو کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک تھالی کے چھٹے بٹے کوئی نہ ہوں گے ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بلکل ہی مخالف میں چلا جائے لیکن بہرحال ہم اس پر ہی بات کریں گے جو ہمیں نظر آ رہی ہوگی اور ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ بی بی کافی حد تک سمجھدار ہے ڈیڈی سے اور کسی ایسی کنٹرورسی کے معاملے میں نہیں گستا ہے کوشش کرتا ہے وہ کہ ہر رشتے کو لے کر چلے اور کوئی اسی چھپا چھپائی والی باتیں نہیں کرتا ہے ڈیڈی کی طرح کہ جیسے ڈیڈی کرتا تھا اندر انہیں خانہ ملا ہوئے اپنی ماں سے بہن سے لیکن باہر اورٹی سی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ شک کیا جا رہا ہے کہ بہت زبردست لڑائی ہے بی بی اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا تھا وہ اپنی بہن سے ماں سے ملتے ہوئے بھی اپنا آپ کو دکھاتا تھا لیکن کوئی اس طرح کی گرم جوشی نہیں دکھاتا تھا کہ کوئی کہے کہ بھئی ان سے اس قدر ملا ہوا اسی طرح ستارہ کے ہاں بھی جانا آنا تھا مگر کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا تھا جس سے لگے ستارہ کے نام کو یوز کر رہا ہے ہاں کچھ نے کچھ تھوڑا بہت ستارہ کا ورٹس آ گیا لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اتنا برا حال اور برا ہاتھ نہیں رکھتا ہے ان تمام کٹروسی میں بہرحال ہوا یہ کہ ابو جو ان کی شادی کر کے آ چکے تیسری مگر بیگم تو نظر نہیں آ رہی ہیں اور لازمان ان سے ہی لوگ سوال کریں گے اور جب ڈی ڈی ایسی گھٹیا حرکت کریں گے تو سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ شتارہ کے اوپر اس کو زبردستی تنگ کرتے ہو لیکن کبھی اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی چیزوں کے اپنے گھر کے معاملات تو بتاؤ بہت سے معاملات ہیں جو سوال یا نشان لیے ہوئے ہیں ان پر تم نے جواب دینے ہیں تم چپ کیوں ہو تو یہی کہنا تھا بی بی صاحب کا بھی کہ ان کے پاس بھی اسی طرقے کے سوالات آتے ہیں اور وہ اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں مگر انہوں نے یہی سوچا کہ بھئی میں کب تک اگنور کروں گا جو بات ہے جو سچ ہے وہ بتا دینی چاہیے جھوٹ بولنے سے ہوگا کیا معاملات دھبیں گے نہیں اور سوالات رکیں گے نہیں تو لہٰذا انہوں نے اس معاملات سے پردہ اٹھا دیا اور ان کا کہنا تھا انہوں نے دوسری شادی پر نظر تو نہیں ڈالی جو کہ ہم سب نے دیکھی تھی کہ وہ بھی ڈیڈی صاحب نے جو کروائی تھی اور چاچو رہی سرورڈ نے وہ کسی بروکر سے کروائی گئی تھی اور وہ بھی بیگم ان کی ساتھ میں کار میں آ رہی تھی اب پھر اگدم سے غائب ہو گئی اور ڈیڈی صاحب نے کہا کہ وہ بروکر جو تھا ہمیں چونہ لگا گیا ہے لیکن پھر جو ان کی تیسری شادی ہوئی اور شادی تیسری ان کی بہت پیاری پیاری رائی دولاری ڈیڈی کی جو ہے سبسکرائبر تین سبسکرائبر جو ہے انہی کے خاندان میں ہوئی تھی اور بی بی کا کہنا تھا کہ مجھے تو بلائی نہیں گیا کسی کو بھی نہیں بلائی گیا بس ڈیڈی تھا اور چاچو رہی سنور اور چاچو رہی سنور تو زبان سے بڑے بولے بنتے ہیں کہ بھئی پتری کیا کچھ کر لیں گے مگر کرنے والوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کو ثبوت یہی ہے کہ وہ عورت کو دیکھا بھالا نہیں گیا دور دراز سے ان لوگوں نے دکھا دیا نکاح ہو گیا اور درن لی آئے اور جب لے کر آ گئے جب اپنے ساتھ رکھنے لگے تو بہت ساری حقیقت بھیانک حقیقت آشکار ہوئی ایک تو یہ کہ وہ معذور ہے خاتون کے ہاتھ پر بھی کچھ ٹیڑے ٹائپ کہہ کے وہ کھانا پینے نہیں کر سکتی ہیں اس کے راوہ وہ عجیب عجیب طرح کی آوازیں نکالتی ہیں یعنی بہت پوری طریقہ سے ایک ایب نارمل جو کبھی بھی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتی ہے گھر کو نہیں سمال سکتی ہے اس طریقے کی عورت کے ساتھ ان کے ابباجان کی شادی کر دی گئی اور اب لازمان یہ بات ہوگی تو کون رہ سکتا ہے انہوں نے تو اپنی ایک لائف کا پارٹنر لینا چاہتا جو ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ہسی خوشی میں شریک اور یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ عجیب عجیب ورکتیں کر رہا ہے کبھی اس طرح کہ کوئی اس پر جن بھوت چڑھ گئے تو کبھی اور وہ کچھ کر بھی نبا رہا ہے اور وہ ایک معذور کی طرح ہے تو وہ ایک بوزرگ آدمی کس طرح کر سکتے تھے اس رشتے کو نبا سکتے تھے تو یہ رشتہ ختم ہو گیا تو بی بی کا یہی کہنا تھا کہ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نے اپنے بھائی کسی کو پتا نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مگر یہ سچ ہے تو اچھی بات ہے بی بی صاحب نے بہت اچھا کیا یہی بات ان کو اپنے بھائی سے ڈیڈی سے الگ کرتی ہے ڈیڈی کی نہ جی بجیب حرکات نے نہ صرف اپنے باپ کے لیے مشکلات کھڑی کر اپنے بھائی کے لیے خود اپنے لیے مسلسل مشکلات کھڑی کر رہے ہیں اور خاص طور پر اپنی خالہ ستارہ حسین کے لیے تو وہ مسلسل نہ ان کو حقہ لاری نہ شعور آ رہا ہے بیوکفانہ حرکتیں مسلسل کی جارہے ہیں اور جبکہ ان کو پتا ہے کہ سامنے مدد مقابل صدمہ بی بی ہے اور جس صدمہ بی بی کے لیے بیا علی نے جو اچھے سے پول پٹیا کھولی ہیں کہ صدمہ بی بی کس کس طریقہ سے کام کرواتی تھی اور وہی عورت کی صدمہ جو کہ مسلسل کہتی تھی یہ کرو اس کے خلاف یہ کرو اس کو فرن دو اس کو تم اس کی مدد کر دو اس کو یہ کر دو اور یہی عورت صدمہ تھی کیونکہ مسلسل اپنی بہن کو ظلیل و رسوہ کرتی تھی اور جب اس پر کیس کی بات چلی اور یہ ہوا کہ اب اس پر کیس کرے گی ستارہ حسین تو اسی صدمہ بی بی نے فون کال کی اور ماں کے ہاتھ پر جوڑنے شروع کر دیئے اور روڑنے پیٹنے لگی دھاڑے مارنے لگی کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو اگر مجھ پر کیس ہوا تو پھر میں نہ کچھ الٹا سیدھا کھا کر بس چلی جاؤں گی اس دنیا سے یہ وہ اس طرح کی باتیں کر کر کے اتنا ماں کو پریشان کیا کہ ماں بیچاری جو تھی وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یہ پاگل عورت کچھ کر کرانا لے اور اس نے اس کیس کو ختم کروا دیا تو یعنی کہ ایک مدد مقابل اسی شاتر خطرناک عورت ہے اور اس کے شاتر خطرناک لوگ بھی عجیبی ہیں کچھ پاگل کلارے بیہ نے بتایا کہ جو چٹی صاحبہ ان کے ساتھ جن کا بہت بڑا کردار ہے مریفت کمی نکلوانے میں اور بہت سارے کاموں میں اور جو بھئی ان کے پارے میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا وہ تہو بالا کر دیتی ہیں تو وہ لیڈیز جو ہیں انہوں نے کس طرح کی ہیں دماغ ان کا صحیح نہیں لیکن وہ ساری دنیا کو وائٹی کی بے وقوف بنانے کی کوشش میں لگی ہیں ان کا بھی دماغ ختم کر دیا خالی اور ہیٹرز کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب کے سب کہتے ہیں ہم ستارہ سپورٹرز کو کہ تم لوگ جو ہند بھکت ہو جبکہ وہ خود کتنے ہند بھکتے ہیں وہ صاحب نظر آ رہا ہے میں نے کمیٹی لگائی کہ صدمہ بی بی جو آپ جو بہت کھیل کھیل رہی ہو چلاکی سمجھ رہی ہو لیکن بے وقوف وہ دلدل میں گر رہی ہو کیونکہ ذرا بھی غیرت ہوتی ان دونوں میں بی بی کو تو کبھی بھی سات نہیں رہتے کیونکہ اس نے اس کو اتنا بڑا زی کا خطاب دیا تو وہ جو ہے اگر وہ زی ہے تو وہ بھی یہ سوچتا کہ میرے بچوں کے سامنے میں کس مو سے جاؤں گا مگر دونوں میں ذرا بھی غیرت نام کو نہیں ہے وہ رہتے ہیں ساتھ رومیس کرتے اور سب کچھ دکھاتے ہیں تو اس طریقے کے لوگوں کا سامنا ہے ستارہ کو جہاں پر بغیرتوں کی فوج زفر موج ہے اور جس طرح سے وہ وار کرتے رہتے بچوں کی طرح سے صاحب کی طرح سے اپنے کام میں سرگرم عمل رہتے ہیں اس میں ڈیڈی صاحب کی بکواسیت تو پورا پورا ظاہر کرتی کہ ڈیڈی کیا چاہتا ہے وہ صدمہ کے مشن پر عمل پیرا ہے اور اس کے ساتھی جو ایک اور امپورٹنٹ بات سامنے آئیے وہ میڈم رابیہ صاحب آئے ہیں ستارہ حسین کی جیٹھانی جن کا بڑا دعوت ہے کہ وہ ستارہ کے ساتھ ہے بہت نیک ہے بہت وہ ہیں اور فنڈ کے چکر کے تو وہ کہتی ہے میں جو جنون ہیں لوگوں کی مدد کروں بات یہ لوگوں جس سے کہ پہلے میں کہ چکے کوئی جنون انہوں نہیں ہے جب اگر ان کے پاس کوئی بھی نہیں دیکھے گا نہ جنون رہے گی نہ پڑی رہے گا بات یہ ہے کہ ان کے مو بھی لگ چکے ہیں فنڈ کیونکہ اب یہ ایکسپوزڈ ہونے لگی ہیں اور معلوم پڑھ رہا ہے سب کو کہ اپنے اس چینل کی انکم تو اپنے جیم میں جا ہی رہی تھی لوگوں سے مانگ تانگ کا سسلہ بھی جاری تھا اور ہزاروں کی بات ہوتی ہے تو لوگ نظر انداز کر دیتے مگر لاکھوں میں اگر کوئی منگارہ ہوگا اور اس کا کوئی ساپ کتاب نہیں ہوگا اور جب کوئی ان سے فون کر کے کہے کہ کیا ہم آپ کو لاکھ بھیج دیں لازمان ہیٹرز تو لگے ہیں اپنے مشن پر اندر کی خبر لانے پر تو وہ یہ بولتے کیا آپ کو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں میں دینا چاہتے تو ہم کیسے دیں گے کوئی غلط نہ ہو جائے تو یہی خاتون کہتی کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ میرے ایکاؤن میں ڈالیں کیونکہ ستارہ کے بھی تو آتے ہیں لاکھوں تو وہ اس طرح شو کرنا کہ جسے ستارہ بھی فنڈ لیتی آپ سوچ سکتے کہ کس طرح گھٹیا قسم کی یہ خاتون ہیں اور یہ لوگ ہیں سارے کے سارے کہ ستارہ کو معاملات میں گھسیٹ رہے اور ایک خاتون نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے کی اور اس کے بعد یہ میرے پیچھے ہی پڑ گئیں اور میں نے بڑی مشکلوں سے اس سے جان چڑھائی یعنی اس طریقے سے ایک بھیک منگے جو ہوتے ہیں جو فخیر پیچھے پڑ جاتے ہیں اور عزت کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے انہیں بلکل یہی حالت انہوں کی کہ ان کو نہ تو اپنی محسنہ کی عزت کا سوال یاد دے نہ اپنے خاندان کی غیرت عزت کا سوال ہے بس ان کو فرن چاہیے مال ملیدہ چاہیے وہی میں نے کہا کہ خود تو سب کچھ اپنے پاس رکھیں گی اور اوٹ کے موں میں زیرہ کے برابر یہ لوگوں کی مدد کریں گی نلکے لگا کے دکھائیں گی اور لاکھوں کمائیں گی کیا نلکے لاکھوں کے لگتے ہیں کہ یہ گھر گھر میں نلکے لگاتی ہیں اور اس کو کہتی ہے فرن نلکے لگاتی ہیں لاکھوں میں تو کوئی محبت شعبت نہیں ہے بلکہ فرنڈنگ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے